صفت الاقتصال غسل کرنے کی کیا صفت ہے اس کا بیان نعم الاقتصال على صفتیں غسل کرنے کے دو صفتیں ہیں صفة کاملة یعنی کہ مکمل صفت مستحب اقتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کرنے کا طریقہ اولا یغسل الفرجین القبل والدبر پہلی بات یہ ہے کہ دو چیزوں کو ودھوئے قبل اور دبر کو ینو بقلب اور نیت کرے یسمی بسم اللہ اور بسم اللہ پڑھے یغسل کفین دونوں ہاتھوں کو دھوئے یا تمض مضا يستنشق یا استنثر اور کلی کرے اور ناکے پانی ڈال کے چھرکے نعم ثم یغسل الوجہ پھر اپنے چہرے کو دھوئے ثم الید اليمنہ مع المرفقین پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کونیوں سمیت دھوئے ثم یغسل الید اليسرہ مع المرفقین پھر دمائیں ہاتھ کو اپنے کونیوں کے سمیت دھوئے ثم یغسل الراس یروئے بالماء پھر اپنے سر کو دھوئے اور اس کی اندر کو خلال کرے مع الاظنین کانوں کے ساتھ ثم یغسل الشق الایمن کاملا پھر اپنے دائیں طرف کی جسم کو دھوئے پورے طور پر ثم یغسل الشق الایسر کاملا پھر بائیں جانب کو دھوئے پورے طور پر نعم ثم یغسل الرجل اليمنہ ثم الرجل اليوسر پھر دائیں پاؤں کو دھوئے پھر بائیں پاؤں کو دھوئے اس طریقے سے وہ غسل کر کے نکل جاتا ہے تو اس کا طہارت کامل ہے وہ ضرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری صفت یہ ہے انسان غسل کرتا ہے یہ مجزی ہے اور آسان ہے یعنی کہ وہ کافی ہے ایسا غسل کرنا دل سے نیت کرے اور بسم اللہ پڑھے اور پورے بدن کو پانی سے دھوئے وتحت الشعور الخفیفہ والکثیفہ اور جسم کے اندر جو بال ہیں چاہے گھنے بال ہوں یا حلقے بال ہوں مع المنوضہ والاستنشاق والاستنثار اور کلی کرے اور ناک پانی دار کر کے اسے چھرکے یخرج بهذا یصل اللہ احتاج توضہ اس طریقے سے وہ یہاں سے نکلے اور نماز پر ناشو کرے اور اوضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے واللہ وعلا اللہ بہتر جاتا ہے